اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں نوید اختر حاشمی اور جیسا گزاکٹی ہماری کام کی بات جاری ہے تو آج کے اس نمبر چوہتر لے کے حاضر ہوں ایک لائن میں انٹرڈیکشن دیتا جنوں گے کام کی بات ہے کہ ایکچولی کام کی بات وہی ہے جو ہم نے کسی سے سنی ہے ہم نے کہیں دیکھی ہے ہماری کوئی آپ بیتی ہے یا کسی کی آپ بیتی ہے مگر اس نے ہمیں کچھ زندگی میں اصول سیٹ کرنے میں مدد دی ہے اور زندگی میں بہتی لانے میں ہماری مدد دیا یا زندگی میں کوئی اچھا سبق دیا ہے یہ تمام باتیں میں ٹرانسفر کر رہا ہوں آپ کو ایک ہی چینل پر کام کی بات کی سیریل کو آپ ضرور دیکھئے اور دوستوں کے کمنٹ کیجئے آپ چلتے ہیں کام کی بات کی طرف یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کئیوں نے سنا ہوگا کئیوں نے نہیں سنا گا جنہوں نے تو سنا ہوا ان کے لیے تو نئی ویڈیو نہیں ہے مگر جنہوں نے نہیں سنا ہوا ان کے لیے نئی ویڈیو ہے تو میں ٹرانسفر کر رہا ہوں اچھلی اس لیے میں تمام ٹاپکس کو ڈسکر ضرور کروں گا چاہے وہ آپ نے سنے ہوئے یا نہیں سنے ہوئے اگر نہیں سنے ہوئے تو آپ کے لیے انفرمیشن ہے اگر سنا ہوا تو آپ اس کو آگے شیئر کر سکھیں اینی ہاؤ آج کا جو واقعہ ہے یہ بھی حضرت موسیٰ سے ریلیٹ کرتا ہے حضرت موسیٰ کے بہت اچھے واقعات ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ کوئی طور پہ جاتے اور اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تو ایک دفعہ کے ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ کے پاس آ گیا تو اس نے کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں میرے لیے دعا کیجئے حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کیا علم سیکھنا چاہتے ہیں اس نے کہا جی میں سیکھنا چاہتا ہوں جانور کی بولیاں جو بھی جانور بات کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ آپس میں کیا بات چیت کرتے ہیں موسیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے راز ہیں یہ انسانوں کی پہنچ سے باہر ہیں اور انسانوں کے ایسے معاملات میں آنا بھی نہیں چاہیے اللہ تعالی نے تمہیں جو زبان دی ہے انسانوں کی تمہیں انسانوں کی باتیں سنو انسانوں کے مسائل حل کرو ان سے شیرنگ کرو مگر اس نے کہا نہیں جی نہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے اس نے کہا جی چلے چھیک ہے جی زیادہ نہیں تو کم کم میرے جو گھر میں جو جانور ہیں مجھے ان کی ایجونسی ہے وہ بات چیت اگر سمجھ آنی شروع ہو جائے تو میں بہت یعنی کہنا شکریہ دا کروں گا آپ کو حد موسیٰ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بات اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہر کوئی اپنے لیول پہ یا اپنی ایجونسی ہے وہ گروہ میں ہی اچھا لگتا ہے اور ایک جو کپیسٹی آپ کو دی گئی ہے اس میں آپ چلیں تو سب سے بہتر ہے مگر کپیسٹی جب پار کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی نقصان دے ہو جائے مگر اس نے کہا رہا ہے وہ بندہ دونسا تھا بازید رہا اس نے کہا نہیں جی وہ لیے دعا کریں آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں خیر حد موسیٰ نے اس کے لیے دعا کر دی اس نے کہا کہ جاؤ تمہیں تمہارے گھر کے جو جانور ہیں ان کی بولی تو میں اب سمجھا جائے گی تو وہ بندہ گھر میں چلا گیا اب گھر میں اس کے کچھ جانور تھے مثلا اس کے پاس ایک گھوڑا تھا اس کے پاس ایک مرگا تھا اس کے پاس ایک اونٹ تھا اور ایک اس کے پاس کتا تھا یہ جو چار رو پانچ جانور تھے اس کے علاوہ ایک غلام بھی تھا اس کے پاس جو ان کی دیکھ بال کرتا تھا تو وہ اب ان کی باتیں جونسا تھا وہ سننا چاہتا تھا کہ یہ کیا بات چیت کرتے ہیں خیر رات کو کیا ہوا کہ ایک جونسا تھا وہ ٹکڑا جونسا اس نے ڈالا مرگے کو ڈالا تو مرگہ کھانے لگا تو کتہ جو انسا تھا کتہ نے کہا کہ مجھے بھی دو مجھے بھوک زیادہ لگی اس نے کہا مجھے کھانے دو اس نے کہا کوئی بات نہیں بھوک کی پریشان نہیں لی لینی ٹھیک ہے کل مالک نے جو ہماری گائے ہیں گائے جو انسی ہیں وہ کل مر جانی ہیں تو عرام سے اس کا گوشت کھانے تم تو مرے ہوئی چیزوں کا گوشت کھا سکتے ہو تو کھلا گوشت تمہیں ملنے والا تم نے پریشان نہیں ہونا اس لیے تم کھا سکتے ہیں اب کیا ہوا جب اس بندے نے سنا کہ میری گائے مر جائے گی تو وہ بڑا پریشان ہوگا اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی رستہ نکال لینا چاہیے اس نے فوری طور پر گائے پکڑی اور مارکٹ میں بیچنے چلا گیا جو بھی اسے ملا اس نے سستے میں مثلا کسی نے کہا کہ یہ میں دس ہزار پر گائے تھی کس نے کہا جی میں تو اس کا ریٹ صرف چار زار یا پانچ زار لگاتا اس نے فڑا فڑ پانچ زار پکڑے اور گھر آ گیا اور آ کے شکر ادا کرنے لگا کہ شکر ہے کہ میں نقصان سے بچ گیا دیکھو مجھے بولیاں سیکھنے کا کتنا زیادہ فائدہ ہوگا اگر آج میں ان دولوں کی بولی نہ سمجھتا ہوتا تو میرے لیے کتنی پریشانی بن جاتی تو آج میں بڑے بڑے نقصان سے بچ گیا وہ بڑا خوش ہوگا کہ اب جونسہ کوئی بھی جونسہ نقصان ہوگا میں اس سے پہلے بچ جائے کروں خیر اگلا دن آیا تو اگلا دن کھر اس نے دیکھا کہ کتا اور مرگا جونسہ تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کتا اور مرگا کتے نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ وہ مر جائے گا گائے مر جائے گی اور مجھے کھانے کو بہت زیادہ ملے گا مگر میں تو آج بھی بھوکا بیٹھا ہوں مالک مجھے کچھ دیو نہیں رہا کھانے کو میں بڑا پریشان ہوں بھوک سے تم جھوٹے ہو مالک نے تو جا کے بیٹھی مجھے تو کچھ نہیں ملا تو مرگے نے کہا نہیں وہ گائے نے مرنا تھا وہ اس بندے کے پاس جا کے مر گئی ہوگی مالک نے اسے بیچ دیا مگر وہ وہاں جا کے مر گئی اس نے مرنا ہی تھا میری بات غلط نہیں تھی مگر مالک نے اسے بیچ دیا میں تو نہیں کر سکتا کچھ میرا تو کوئی قصورت نہیں میں نے تو بیسے ہی انفرمیشن دی تھی خیر اس نے کہا تم مگر پریشان نہیں ہونا اب تمہاری بھوک جونسی ہے وہ مٹ جائے گی کیونکہ مالک کا کل اونٹ مار جائے گا تو اس لیے تم پریشان نہ وہ اونٹ کا گوشت کھانا رام سے مزے سے انجوائے کرنا اب جب اس بندے نے سنا کہ یہ تو اونٹ کے مرنے کی بھی بات کر رہے ہیں وہ فٹا فٹ بھاگا اس نے اونٹ کو پکڑا اور اونٹ کو لے کے چلا گیا مارکٹ میں جا گیا اس نے وہ بھی آنے پانے بیچ کے اپنا منافع رکھ کے اس نے فٹا فٹ بیچ کے تو آگے گھر آگے اس نے کہا شکر اللہ کہ میں بچ گیا کتنا مجھے فائدہ ہوا ان بولیاں سیکھنے کا اب میں جانوروں کی بولیاں سمجھنے سے مجھ سے بڑے بڑے نقصان سے میں نے پڑ سکتا ہوں وہ بڑا نارمل چال رہا تھا تو پھر وہ وقت بھی گزر گیا کتہ جونسہ تھا مرگہ وہ گھومتے پھرتے رہتے رات کو واپس آیا تھے مالک کے پاس جب رات کو مالک کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ کتے نے کہا کہ تم نے تو مجھے ایسی بار بھی مجھے کچھ اچھا کھانا نہیں ملا اور جو تم کہتے ہو پورا نہیں ہوتا اونٹ جونسہ ہے وہ مرانی اونٹ تو مالک نے بیچ دیا کہیں جا کے مرگہ نے کہا کہ میں نے صحیح انفرمیشن دی تھی اونٹ وہاں جا کے مر گیا ہوگا مگر اب پتہ نہیں وہ کون بندہ لے گیا ہمیں تو نہیں مگر مالک نے جو کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا ہمارا اچھا بھلا ہمیں رزق مل جانا تھا مگر اونٹ جونسہ تھا وہ اس نے بیچ دیا اب ہم کیا کرے ہیں اس نے کہا اب یہ ایک مالک کا جونسہ ہے یہ غلام نے مار جانا ہے تو مالک نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کھانا کرنا پڑے گا اس کو جونسہ ہے وہ رسومات کرنی پڑے گی وہ گائیں گے افسوس کرنے تو اس کو کھانا کھلانا پڑے گا تو وہاں ہم بھی رج جی بھر کے کھانا کھائیں گے دونوں جب مالک نے یہ سنا کہ ہیں اب تو میرے غلام پہ بات آگئی خیر اس نے غلام کو بھی لیا فٹا فٹ مارکٹ میں اس دور میں غلام بکتے تھے یعنی حضور کے دور تک غلام بکتے رہے ہیں اور یہ بڑی دیر تک چلتا رہا ہے نظام آج جونسہ ہے انسان آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی رسم جب شروع ہوتی اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے آج جو غلام نہیں بکتے تو لوگ بچے پکڑ کے بیشنا شروع کر دیتے ہیں نظام چلتا جا رہا آج بھی انسانوں کی بولی لگ رہی ہے انسان بیچے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے باہر کے مومالک سے اسی طرح لڑکیاں لے کے جا کے بیچی جاتی ہیں تو آج بھی یہ نظام چل رہا ہے مگر یہ کہ بہت کنٹرولڈ ہے اس وقت تو یہ لیگل تھا نا کہنے تو اب یہ لیگل ہے اب اگر کوئی ایسا پکڑا جاتا ہے تو اس کو جرم کی سزادی جاتی مگر اس وقت یہ جرم نہیں تھا اس وقت یہ لیگل تھا ہر جگہ یہ ہو رہا تھا خیر اینی ہو اس نے غلام بھی بیش دیا اور آکے واپس آکے خوشی ہونے لگا کہ لوج میرے سارے نقصان جن سے تھی میں بچ گیا ہوں اب میں خوش ہوں کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے خیر اب کتا اور مرگا پھر سارا دن گھمتے پھر تیرے روز ریزر کی تلاش میں کچھ کھانے کو ملکے کچھ تھوڑا بوت جو نے کھانے کو ملا وہ انہیں کھایا اس کے بعد آگئے اب کتا اور مرگا رات کو پھر باتیں کرنے لگے اس نے کہا تم نے یہ تینوں باتیں کی ہیں تینوں باتیں تم نے جھوٹی کی ہیں چلو سچی اسے کہا میں نے بھی باتیں جھوٹی نہیں کی اس غلام نے منہ تھا وہ یقین مر گیا ہوگا جا کے مگر یہ ہے کہ ہمارے والک جن سے وہ ہر دفعہ ایسے کر جاتا ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا والک جن سے ہماری بولی سن رہا کیونکہ جنور کبھی بھی نہیں یہ خیال کر سکتا کہ انسان اسے سمجھ رہا ہے کیونکہ اس طرف اگر جنور کو سمجھائے جا سکتا ہے تو اشاروں کی زبان سے سمجھائے جا سکتا ہے خیر اب مالکہ وہ کتا جونسہ تھا اس نے کہا تم نے مجھے بہت دلیل کیا تم نے مجھے بھوکا مار دیا کہ تمہارے لاروں پر میں رہا اور میں نے کہا مجھے کب جی بھر کے کھانے کو ملے گا مگر مجھے تو کچھ نہ ملا اس لیے میں آج بھی بھوکا ہوں مجھے جی بھر کے کھانے کو نہیں ملتی ہے اتنی سہر کرنے کے بعد کچھ چیز ملتی ہے کھاتا ہوں تو اتنا چلنا پڑتا ہے پھر بھوک لگ جاتی ہے تو مرگے نے کہا کہ اب تو تمہاری میں نے ساری پریشانی ختم کرنے گی اب جو تمہیں کھانے کو ملنے والا ہے وہ ایسا ہے کہ تمہیں ایک دن نہیں کئی دن کھانے کو ملے گا اس نے کہا جی وہ کیسے اس نے کہا صبح ہمارے مالک نے مر جائنا جب ہمارا مالک مر جائے گا تو اس کے گھر والے اس کا بڑا احتتمام سے اس کی ایجنسی ہے وہ ساری رسومات کریں گے مرنے کے بعد اس میں کھانے پکیں گے مختلف قسم کے لوگ آئیں گے رش لگیں گے گوشت پکیں گے دلے پکیں گی روٹیاں پکیں گی فروٹ ملیں گے سارا کچھ ملے گا جب مالک نے یہ سنا کہ یہ تو بعد مجھ پہ آگئی اب میں مروں گا تو اب وہ اپنے آپ کو تو بھیج نہیں سکتا تھا اب وہ بھاگا اب وہ بھاگا اور جا کے حضرت موسیٰ کے قدمی مجھا گیا اس نے کہا مجھے معاف کر دیں مجھ سے گلتی ہوگی مجھے یہ بولیاں نہیں سیکھنا چاہیئی تھی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے مر جانا ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے آگے انہوں نے تمہیں کیا کہا انہوں نے کہا جی اس نے یہ کہا تو وہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے بھیج دیا اس طرح سارے میں نے نقصان نکال دی مگر آپ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مار جوں گا تو حضرت موسیٰ مجھے بچائیں مجھے اس آفت سے بچائیں میں بہت پریشان ہوں حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اپنی لیمٹ میں رہو اگر لیمٹ ہم کراس کریں گے نا تو ہم کیا کریں گے ہم نقصان اٹھائیں گے تو اس لیے اپنی لیمٹ میں رہنا بہت ضروری ہے مگر اس بندے نے جوں سے بڑی منتے ترلے کی بڑے سواستے دالے کہ مجھے ایک دفعہ معافی دے دیں مگر حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا حتیٰ کہ وہ شخص اس کی موت آگئی اور پھر اسی طرح اس کا نظام ہوا بڑا رسومات تھی گئی جس کی ویسے کتے کو اور مرگے کو بڑا کچھ کھانے کو ملا یہ تو تھی ہماری یہاں تک کی وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ جوں سے تھا چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا critical analysis کرتے جائے کہ انسان کی capacity جو انسی ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت پیاری ہے اور بہت عالی ہے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے انسان team کر سکتا ہے مگر ایک limit اللہ نے بھی رکھ دی ہے اگر اس کو ہم cross کریں گے نا اس سے ہم آگے بڑھیں گے تو اس کا ہمیں یقین و نقصان ہوگا سب سے بڑی بات اس میں یہ ہمیں سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالی جن سے ہے وہ اللہ تعالی ہمیں آفتوں سے اس طرح بچاتے ہیں صدقات کے ذریعے جب کوئی گھر میں جانور ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو جان کا بدلہ جیسے جان ہے کوئی آفت آتی ہے تو وہ جانور اور پرندوں پر پہلے آتی ہے سمجھیں ان کا صدقہ نکل جاتا اس کے علاوہ کئی دفعہ ہمیں خوابوں میں اشارے ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں جیسے کوئی مرگا وار کے پھینک دیتا ہے اسی طرح کوئی گوشت بکرہ وار کے پھینک دیتا ہے اسی طرح ان صدقات کی بڑی ویلیو ہے صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے یہ بات جھوٹ نہیں ہے بلکل صحیح ہے صدقے کا ذکر قرآن میں بھی ہے تو اس طرح صدقات کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری مسئیبتیں اور آفات ٹل جاتی ہیں کیوں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ جو انسان کمار ہے اس کے رزق میں سے کوئی نہ کوئی صدقہ نکلے خرات نکلے فریشانیاں جو انسی ہیں وہ ہمارے اوپر آگنے سے ٹل جاتی ہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے پھر ان کے نقصان ہونا شروع جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ نقصان ہوتے ہیں بندہ کہتا ہے کہ میری غلطی بھی ہوئی تھی میرا نقصان ہو گیا ہے ایکچلی وہ نقصان اس لیے نہیں ہوتا نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اتنا کسی کو نواز دائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں بھی نکالے جب انسان اللہ کی راہ میں نہیں نکالتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے جن سے ہیں وہ نقصان آت ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جو نکالنا ہے نا وہ آپ نے اپنی کمائی سے نکالنا ہے ٹھیک ہے کسی کے رزق پہ ڈاکہ مار کے اللہ کے نام پہ جون سے نکالنا ہے نا وہ غلط ہے کیونکہ وہ اللہ کو تو ایسا اگر اللہ تعالیٰ کو ایسی نہ نمازیں چاہیے جو دکھاوے کیوں نہ اللہ تعالیٰ کو ایسے عمرے چاہیے نہ حاج چاہیے جو صرف دکھاوے کے لیے کہ جیسے سیلفیاں لیئے ہوئیں جی خانہ کعبہ میں جا کے اور لوگوں کو بتایا کہ حاجی صاحب آگئے اور بعد میں آگے پھر سود کا دھندہ کرنا شروع کر دیئے ایسے نہ تو حج قبول ہے نہ ایسی نمازیں قبول ہے نہ ایسی زکاة قبول ہیں اور نہ ایسی بڑی بڑی محفلیں یہ جو نات خانی کی عرص عرص رکھوائے جاتے ہیں نات خانیاں کروائی جاتی ہیں یہ بڑی بڑی محفلیں کروائی جاتی ہیں اور پیسہ اگر ہم اس میں حرام میں لگا حرام کی کمائی بھی حرام کا پیسہ ہے کسی حق کھانا بھی حرام کا پیسہ ہے اسی طرح جو ماری ٹھکی ماری جنسی ہے کہ وہ کسی کا پیسہ جنس ہے وہ شرف دکھاوے کے لیے لگا دینا یہ سارا غلط ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا جن کے نام پہ ہم کر رہے ہیں مثلا اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ محفل کرواتے ہیں ٹھیک ہے ناتیں پڑتے ہیں لوگ ضرور حاصل کرتے ہیں مگر اس کے پیسے سارا پیسہ کرپشن کا ہو تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نات خانی منظور ہوگی وہ محفل منظور ہوگی وہ محفل نہیں ہے وہ ایکچلی محفل نہیں ہے وہ کیا ہے وہ بہت بڑا ایک یعنی کہ آپ کے سر کے اوپر گناہ جتنے لوگ اس میں شریک ہوئے وہ بھی وہ سب کا گناہ آپ پہ پڑے گا وہ لوگ تو سرد کے دل سے آئے ہیں ان کا کوئی خصور نہیں مگر آپ کو تو پتا ہے کہ آپ نے غلط پیسہ یوز کیا کسی کا پیسہ یوز کیا صرف دکھاوے کے لیے ایسا پیسہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے ایسا دکھاوہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے نہ کسی نبی کو نہ کسی پرمبر کو نہ کسی ولی کو یا ایسے نظام پر گا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے آپ کی حق حلال کی کمائی اس میں سے آپ کیا کر رہے ہیں اس میں سے آپ کتنا دے رہے ہیں وہ ہی کاؤنٹ ہوگا اور وہ ہی آپ کا صدقہ ہے اب جب آپ صدقے دل سے اپنی رزق حلال کی کمائی میں سے دیتے ہیں اس سے آفات بھی جاتی ہیں اس سے جو ان سے ہیں انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور اس کی ویلیو بھی بنتی ہے اس کی ویلیو بھی بنتی ہے اس کی خاندان میں بھی عزت بنتی ہے اس کی محلے میں بھی عزت بنتی ہے جب انسان جنسا ہے اپنی حق حلال کی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس نیت کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ خدارہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اسے حق حلال کی اپنی کمائی سے خرچ کریں یا حق حلال کا جو آپ کا جو آپ کو ملا ہے اس میں سے خرچ کریں ٹھیک ہے ایسی کمائی جونسی ہے جس سے جو جو جس سے ہم یعنی کہ ایسے کام کرتے ہیں چاہے وہ عمرہ کرے چاہے وہ حج کرے اگر وہ حق حلال کی نہیں ہے تو اللہ تعالی کو ایسے نہ تنکنوں کی ضرورت ہے نہ ایسے حج کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور نہ ایسی نمازوں کی ضرورت ہے جو صرف خواہے کے لیے کی جائیں اللہ تعالی کو چاہیے کیونکہ ساری دنیا کو تو آپ بنا سکتے ہیں مگر اللہ کی ذات جنسی ہے وہ دیکھ رہی ہے اس کے سابنے تو کوئی پردہ نہیں ہے انسان سوسائٹی میں تو ایک پردہ رکھ سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا گہولیا پلا لے کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں مگر اللہ تعالی کے سابنے تو کوئی ایسا چیک کر نہیں ہے وہ تو جو آپ ہیں وہ اللہ تعالی دیکھا ہے تو ریل رہنے کی کوشش کریں اور حق حلال کی کمائی جونسی ہے وہ کمائیں بھی حق حلال کا اور لگائیں بھی حق حلال کا پھر اللہ تعالی آپ کو جنسہ دیکھیں دنیا اور آخر اکنوں بھی ایسا دے گا یہاں سے نوید اختر حاشمی کو اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ